موسیقی بہت 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 شکریہ ان لوگوں کا جو لوگ بیٹھے رہے گئے جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے اور دیری ہوئی ہے وہ تو چلے گئے تو ان کے بہاپ پر میں آپ سے معذرت خواہوں ہم روایتی داستان آج پیش نہیں کریں گے ہم مشتاق احمد یوسفی کی آبِ گن سے حویلی پیش کر رہے ہیں تو ملائزہ ہو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ اگر سیٹوں پر آ جائیں کرسیوں پر آ جائیں تو کچھ مناسب ہو جائے گا اور ہم شروع کر لیں گے تو آج کی محفل مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب آبِ گن سے ایک ٹکڑا حویلی کا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے تو یادش وخیر ذکر ہمارے یارے ترہدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے لہٰذا تار رف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے تو باہر ہاں سنا اب آپ بھی سنیے وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں خسر نہیں بنے تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے اور پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اس سے پہلے بھی یقیناً وہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے لیکن اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا دراصل ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتے ہوتے ہیں ایسا جلالی ایسا مغلوب الغزب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا بارے ان کا اندقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر کوئی چالیس کے لگ بھٹ تو ہوگی لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی ویسی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی لال سرخ ایسی ویسی بلکل خون کبوتر لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال دوروں سے ابھی خون کے فبوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا موخ خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں چنے کیوں گالی ان کا تکیہ کلام تھی اور جو رن تقریر کا تھا وہی تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھوا مغز قلم سے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجو گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرتا اختلاف تو در کنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے اتفاق کر لیتا تو فورا اپنی رائے تبدیل کر کے اُلٹے اس کے سر ہو جاتے ارسا بات اور اختلاف تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی شخص سلام بھی کر لیتا تو مشتعل ہو جاتے ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکی کی سردی پڑ گئی تھی میرے مو سے نکل گیا آج بڑی سردیا بولے نہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے پھوپا بنے اور پھوپا سے خسر الحضر لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی نگاہ کے وقت وہ قاضی کے پہلوں میں بیٹھے تھے قاضی نے پوچھا قبول ہے اب ان کے سامنے مو سے ہاں کہنے کی جررت نہ ہوئی بس تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناقات کے لیے ناکافی سمجھا قبلہ کڑک کر بولے بولتا کیوں نہیں اب ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے کہہ دیا جہاں خبول ہے آواز یکلخ اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا قاضی ہسل کر سہرے میں گز گیا حاضرین کھل کھلا کر رسنے لگے اب قبلہ اس پر بھنا رہے ہیں اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی حیٹی ہوتی ہے بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں کرب قرابت داری و قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا حالانکہ ایک لوٹی بیٹی بلکہ ایک لوٹی اولاد تھی اور بیوی کوئی شادی کے بڑے عرمان تھے مگر قبلہ نے مائیوں کے دن این اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اگتن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا دولہ میری موجودگی میں اپنا مو سہرے سے باہر نہیں نکالے گا دو سو قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا عقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی دہشت دل میں ایسی بیٹھی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپڑ کھٹ بھی پھانسی گھار لگ رہا تھا انہوں نے یہ شرط بھی لگائی باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی خوب سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینڈ باجہ ہرگز نہیں بجے گا اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو ہوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہرِ الٰہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی ان کی غیرت یہ کیسے گوارہ کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑھے داماد کے خوف سے وہ نوزائدہ لڑکی کو زندہ گاڑاتے تھے قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے چہرے چال اور تیور سے کھوتوالے شہر لگتے کون کہہ سکتا تھا کہ ان کی بانسمنڈی میں امارتی لکڑی کے ایک معمولی سی دکان ہے نکلتا ہوا قد چلتے تو قد سینہ اور آنکھیں تینوں بیعت وقت نکال کر چلتے حریصہ کیا پوچھتے ہیں تو ان کے چہری کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور اگر جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھگو کا آنکھیں آنکھیں نظر آتی تھی نگاہ گرم سے ایک آگ تپکتی ہے اسد جب دیکھو جھلاتے تن تناتے رہتے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا دائمی تیش سے لرزہ برندام رہنے کے سبب ایٹ پتھر لاتھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا گچی گچی موچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے بار بعد میں تاؤ دیتے آخری زمانے میں بھاؤں کو بھی بل دینے لگے تھے اے گٹھا ہوا کسرتی بدن جو ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی گرمیوں میں خس کا اتر لگاتے کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ چوڑیوں کی یہ کسرت کے پاجامہ نظر نہیں آتا تھا ڈھو بھی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا الہیدہ بانس پر دستانی کی طرح چڑھا دیتا تھا آپ رات کو دو بجے بھی دروازہ کھٹ کھٹا کر بلائیں تو چوڑی داری میں برامت ہوں گے بھلا میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جورت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر بھی دیکھا ہو بھری بھری پندلیوں پر خوب کھپتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے ریشمی ازاربند میں چابیوں کا گچھا چنچناتا رہتا وہ تالے جو برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس میں محفوظ تھی حد یہ کہ اس تالے کی چابی بھی تھی جو پانچ سال پہلے چوری ہو گیا تھا ماللے میں اس چوری کا برسوں چرچا رہا اس لیے کہ چور صرف تالہ دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نصب چرا کر لے گیا تھا فرماتے تھے اتنی زلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتے دار ہی کر سکتا ہے آخری زمانے میں یہ ازاربندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل کھل جاتا لہٰذا کسی سے گرنچوشی سے مسافہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ازاربند تھامتے مائی جون میں جب ٹیمپریچر ایک سو دس دگری ہو جاتا اور مو پر لوکے تھپیڑے سے لگنے لگتے تو پاجامے سے ائر کنڈیشننگ کر لیتے مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھیگو کر سر پہ انگوچھا ڈالے تربوس کھاتے خاص خانہ اور برفاب کہاں سے لاتے اس کے محتاج بھی نہ تھے کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے کہتے تھے میاں یہ بزنس تو پیٹ کا دھندہ ہے ارے جب چمڑے کی جھوپڑی میں آگ لگی ہو تو کیا گرمی کیا تھردی لیکن ایسے میں کوئی شامت کمارا گاہ گاہ نکلے تو اسے برا بھلا کہہ کر بھگا دیتے تھے اس کے باوجود وہ نہیں کے پاس کچھا چلا آتا تھا اس لیے کہ جیسی اندہ لکڑی وہ بیشتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی کہتے تھے داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی لکڑی اور داغ دار داغ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے تل اور جوانی تمباکو قوام خربوزے اور کڑھے ہوئے کرتے لکھنو سے ککہ مراد آباد اور تالے علیگڑ سے منگواتے حلوہ سوہن اور ڈپٹی نظیر احمد والے محاور دلی سے ڈانت گرنے کے بعد صرف محاوروں پر گزارا تھا گالیا البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے جن میں سلاست اور روانی پائی جاتی طبازات مگر بلاغت سے خالی بس جہرافیہ سے کھیج دیتے تھے ڈھر سے باہر نکلتے تو ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا اور بٹوہ رہتا بازاری بان ہرگز نہیں کھاتے تھے کہتے تھے بازاری پان صرف رنڈوے تماشبین اور بمبائی والے کھاتے ہیں صاحب یہ نفاست اور پرہیز ہم نے انہی سے سیکھا ڈبیا چاندی کی نقشین بھاری ٹھوس جس میں جگہ جگہ ڈینٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تصادم کے باعث پڑھے تھے اکسک تیش میں پانوں بھری ڈبیا پھیک مارتے بہت دیر تک تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ مظروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لالی نے غلط جگہ رنگ جمائیا ہے بٹوہ آپ کے ریاست ٹوک سے آتا تھا کہتے تھے وہاں کے پٹوے ایسے ڈورے ڈالتے ہیں کہ ایک ذرا گھنڈی کو جھوٹوں ہاتھ لگا دو تو بٹوہ آپ ہی آپ مصاہبوں کی باچوں کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے گھٹکا بوپال سے آتا تھا مگر خود نہیں کھاتے تھے کہتے تھے میتھا پانٹ، تھمری، گھٹکا، ناویل یہ سب نابالیگوں کے شغل ہیں شائری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی ردیف اور خافیے سے آزاد شائری سے بطور خاص چڑھتے تھے کیوں بھی بقول شخصِ آزاد شائری کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا لیکن اس کے باوجود اردو فارسی کے جتنے اشار لکڑی، آگ، دھوئے، ہیکڑی، لڑ مرنے اور خاری سے متعلق تھے سب یاد کر رکھے تھے جب صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو شیر سے اس کا دفیہ فرماتے آخری زمانے میں عزلہ گزین اور مردم بیدار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے خود کو کاسنی اور بیوی کو موتیا رنگ پسند تھا شیروانی انہوں نے ہمیشہ موتیا رنگ کے تکسر کی پہنی بشارت کی زبانی تاررف ختم ہوا آپ کچھ ہماری اور کچھ ان کی زبانی سنیے اور رہی صحیح زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا کانپور میں پہلے بانس منڈی پھر کوپر گنج میں فبلہ کی امارتی لکڑی کی دکان تھی کسی کو آپ ان کا ہیلہ مواش اور وسیلہ مردم آزاری بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت جلانی کی لکڑی بھی بیشتے تھے مگر اسے کبھی لکڑی نہیں کہا سوختہ یا ہیز میں سوختنی کہتے ہیں ان کی دکان کو کبھی کوئی ناشتہائے مزاج غلطی سے ٹال کہہ دیتا تو دوسری لے کر دوڑتے ہیں جوانی میں پنسیری لے کر دوڑا کرتے تھے تمام عمر پتھر کے بعد بات استعمال کیے فرماتے تھے لوہے کے فرنگی بات بھاری اور بے برکت ہوتے ہیں پتھر کے باتوں کو باتوں کو بازوں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے آمال تو دور رہے کبھی کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باتوں کو طلوا کر دیکھ سکے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی دی ہوئی رقم یا لوٹائی ہوئی ریزگاری کو گن کر دیکھ سکے اس زمانے میں یعنی پچھلی صدی کی تیسری دہائی میں امارت ہی لکڑی کی خپت بہت کم تھی سال اور چیڑ کا رواج عام تھا بہت ہوا تو دروازے اور چوکھٹ شیشم کے بنوا لیے ورنہ ساگوان تو صرف عمرہ اور اوسہ کی ڈائننگ ٹیبل اور گوروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی فرنیشر ہوتا ہی کہاں تھا بھلے گھروں میں فرنیشر کے زیل میں صرف ایک عدد چھپائی آتی تھی اور جہاں تک ہمیں یاد پڑھتا ہے کرسی اس زمانے میں صرف دو ہی موقعوں پر نکالی جاتی تھی اول جب پیر فقیر حکیم وید سیانوں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلائے جائے تب دوام ختموں کے موقعوں پر جب ایک لڑکے کو سجا بنا مٹی کا کھیلونا ہاتھ میں دے کر اس کرسی پر بٹھا دیا جاتا اس جلادی کرسی کو دیکھ کر اچھے اچھوں کی گگھی بند جاتی تھی بہرحال سچ تو یہ ہے کہ یہاں چارپائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت نہ گنجائش نہ تو اور انگلیستان کا موسم اگر اتنا زلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے بروقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ موجودہ فرنیچر کی کھکیڑ سے بچ جاتے بلکہ آرام دے چارپائی چھوڑ کالونیز بنانے کی خاطر بھی گھر سے باہر قدم نکالنے وہ جینا چاہتا اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹواتی گھٹواتی لے کر پڑھ رہنے کے لیے کوئی ڈھنکی چیز تو ہوتی ایک دفعہ ہم نے ایسے ہی پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایمہ بیٹی سے کہا کہ بھئی بغول آپ کے انگریز تمام ایجادات کے موجود ہیں آسائش پسند ہیں بہت پریکٹیکل لوگ ہیں حیرت ہے چارپائی استعمال نہیں کرتے آدوان کسنے سے جان چراتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم کسی بھی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹ نہ سکیں مثال میں دری گدیلے قالین جازم چاندنی چارپائی کوچائے یار اور پہلوے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے ہاں البتہ ایک چیز ایسی ضرور تھی جیسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے لیکن جب اسی پر انہیں لٹکا کر اور لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا اور اس عمل کو تختہ الٹنا کہتے ہیں مقصد استمید غیر دلپذیر کہ یہ ہے کہ جہاں چارپائی کا چلن ہو وہاں فرنیشر کی بزنس پنا پناہیں سکتی پھر اسے چوبے امارتی کہیے یا ہیزو میں غیر سوختنی دھندہ اس کا بھی ہمیشہ مندہ ہی رہتا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی بیشترگاہ گرد و نوہ کے دہاتی ہوتے جو زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ لکڑی خرید میں کانپور آتے تھے ان بیچاروں کا تو زندگی میں دو ہی مرتبہ لکڑی سے سابقا پڑھتا ایک اپنا گھر بناتے وقت اور دوسرا اپنا کریا کرم کرواتے سامنے تو قیام پاکستان سے پہلے جن سننے والوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے سٹیشن کا نقشہ دیکھا ہو وہ اس کھینہ جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں انیس سو پینتالیس میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکھتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا خلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کر سالم مسافر کو ہتیلی پر رکھا اور ہوا میں آدھار اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا نکل پڑے ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوتلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے سفید ڈرل کا کوٹ پتلون سفید قمیز سفید رومال سفید کینوز کے جوتے سفید موزے سفید داعت اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہس رہا ہے ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائے چہرے کے ہستے تو معلوم ہوتا ہے توا ہس رہا یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں ان کی ساری تگو دو کا مقصد خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا تھا مسلمان دلال ترکی ٹوپی سے پہچانے جاتے وہ دلی اور یوپی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ٹونٹی دار لوٹے مستورات کسرت اطفال اور قیم پراتھے کے بھبکے سے فوراں پہچان لیتے اور اسلام علیکم برادرین اسلام کہہ کر لپڑ جاتے مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی بھینگا مشتی کر سکتے تھے جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑھتا وہی اسے گھسیٹتا ہوا وہ باہر لے آتا جس کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑھتا وہ بعد میں انہیں بطور دستی رومال استعمال کرتا میم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا اسٹیشن سے باہر قدم رکھتا تو لا تعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کرتے ہوئے تانگا چلانے کا پیشہ افتیار کر لیا تھا خود کو اس پر چھوڑ دیتے کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھیچتا کوئی پیچھے سے زلے خواہی کرتا آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دایا ہاتھ اور دوسرا مسٹنڈا اس کا بایا ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھلنے لگتے لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے حصے کے ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں ایک تیسرا پھرتیلہ تانگے والا تانگوں کے چھرے ہوئے چمٹے کی نیچے بیٹھ کر مسافر کو یقلق اپنے کندوں پر اٹھاتا اور تانگے میں جوت کر ہوا ہو جاتا کمو بیش یہی نقشہ کوپر گنٹی لکنانڈی کا ہوا کرتا تھا جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی گودام بالعموم دکان سے ملحق ققب میں ہوتے تھے تو گاہک پکڑنے کے لیے دو تین چڑی مار دکانداروں نے اور قبلہ نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنوا لیے اب قبلہ کا کیبن مسند تکیے حقے اگالدان اور سپرنگ سے کھلنے والے چاکو سے آ راستہ تھا کیبن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے پھر اسے چمکار پوچھکار کر اندر لے جایا جاتا جہاں کوشش یہ ہوتی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے لہٰذا جیسے ہی کوئی شخص قیافے سے ذرا سا گاہک معلوم ہوتا سامنے سے گزرتا تو دور و نزدی کے دکاندار ان مہاراجوں کو دوسرے دکانداروں کے پنجے سے چھڑانے اور خود گھسیٹ کر اپنے کچھار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں اچھل کر ان کے پیروں سے علج جاتی اس سلسلے میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام دکانداروں نے مل کر یہ پنچائتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کے حلقہ تشدد میں داخل ہوگا کوئی اور دکاندار اسے ہرگز آواز نہ دے گا اس کے باوجود چھینہ جھپٹی اور کشتم پچھار بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی کبڑی ہونے لگی بعض دکانداروں نے مار پیٹ گاہکوں کو ہانکا کرنے اور انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے دکان کے اندر لے جانے کے لیے بگڑے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شودے اور مستنڈے پارٹ ٹائم ملازم رکھ لیے تھے کساد بازاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی یہ لوگ دن میں لگڑ منڈی میں گاہکوں کو درا دھنکا کر ناقص اور کنڈم مال خریدواتے اور رات کو یہی فریضہ بازار حسن میں انجام دیتے بہت سی طوایعتوں نے اپنی آبرو کوئی بد کردار پہلوان یا مستنڈا ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا البتہ مال کی چرائی کٹائی میں مارک اٹھائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے ہمہ وقت پیش کا عالم تاری رہتا سونے سے پہلے ایسا موڑ بنا کر لیٹتے کہ آنک کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی پیشانی کے تین بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی اشتیال کی مہتاج نہ ہو یا کسی بہت ہی معمولی سی بات پر آ جائے غصے کے آخر ہوتے ہوتے یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا بیوی انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی غالباً انیس سو پینتیس کا واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی جلال آ گیا دعا ہی میں کہنے لگے تو نے میری پرانی پریشانی ہی کونسی رفع کر دی جو اب یہ نئی پریشانی دور کرے گا اس رات مسلط ہے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑی ان کے غصے سے یاد آیا کسی زمانے میں کنمیلیے گلیوں بازاروں میں پھیر ہی لگانے آتے تھے اور کان کے مہل پر ہی کیا محقوف ہے دنیا جہان کے کام گھر بیٹے ہو جائے کرتے تھے سبزی، گوشت، سودہ سلط کی خریداری، تعلیم، زچگی، پیڑی، کھاٹ کھٹولے کی مرمت بلکہ اپنی مرمت بھی گھر بیٹے ہو جائے کرتی تھی بی بیوں کے ناخن کاٹنے کے لیے نائنے گھر بلائی جاتی تھی کپڑے بھی مغلانیاں ہی گھر آ کر سیتی تھی کہ کہیں نامحرموں کو ناپ کی ہوا نہ لگ جائے علنگے اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونیں ہماری نظر سے گزریں وہ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی لیٹر بکس کا ناپ لے کر بہ آسانی سیے جا سکتے ہیں تو ہم واقعہ یہ بیان کرنے چلے تھے کہ گرمیوں کے دن تھے قبلہ عدلے کا قورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر اپنی کیبن میں قیلولہ کر رہے تھے کہ کنمیلیے نے ان کی کیبن کے پاس کھڑے ہو کر بڑے زور سے آواز لگائی کان کمیل خدا جانے بہت میٹھی نیم سو رہے تھے یا کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہے تھے ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھے ایک دفعہ تو دہل گئے چک کے پاس پڑی ہوئی لگڑی لے کر اس کے پیچھے ہو لی ہے کہ کمینے کی یہ جرت کہ ان کے کان سے فقط ایک گز دور بلکہ پاس ایسے گستاخانہ انداز میں چیخے یہ کہنا تو درست نہ ہوا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ اس لیے کہ قبلہ حسین میں اتنے بھرے ہوتے کہ اکثر اس سے آگے بھی نکل جاتے کنمیلیہ تھوڑی بیور تک سڑک پر دورنے کے بعد گلیوں میں نکل گیا اور نظروں سے اوجل ہو گیا مگر قبلہ اپنی چھٹی حس کی بتائی ہوئی سمت میں مسلسل دورتے رہے اور یہ وہ سمت تھی جس طرف کوئی بھی شخص جس کے پانچوں ہوا سلامت ہوں جارہانہ انداز میں لکڑی لاتھی گھماتا ہرگز نہ جاتا تھا کہ یہ تھانے کو جاتی اس بحشیانہ دور میں قبلہ کی لکڑی اور کنمیلیہ کا پگڑ جس کے ہر پیچ میں اس نے کان کا میل نکالنے کی اوزار اڑت رکھے تھے زمین پر آگے رہے اس میں سے ایک ڈبیا بھی نکلی جس میں اس نے کان کا میل جمع کر رکھا تھا نظر بچا کر طولہ بھر میل اسی میں سے نکال کر دکھا دیتا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے کان سے نکلا ہے کسی کے کان سے گولر کے بھنگے برامت کر کے کہتا وہ جو تمہارے کان میں بھن بھن تن تن کی آواز یہاں آ رہی تھی وہ ہی نہیں کی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کانوں کی بھول بھلائیوں میں ایسی دور تک سہج سہج سلائی ڈالتا چلا جاتا کہ معلوم ہوتا کانوں کے راستے آنٹیں بھی نکال کر ہتیلی پر رکھ دے گا طبلہ نے وہ پگڑ بلی پر لٹکا کر بلی دکان کی کیبن کے سامنے اس طرح گار دی جیسے اگلے وقتوں میں کوئی بے سبرہ ولی احد یا اگر وہ نہ ہو تو کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے پر ہر خاصوان کی ابتلا کے لیے بلند کر دیتا تھا اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ دکان کے سامنے سے بڑھائی کھٹ بنے سینگی لگانے والیوں حد یہ کہ سہری کے لیے جگانے والوں نے بھی گزرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ ملحقہ مسجد کا کریغ سوت معزن بھی عقب والی گلی سے آنے جانے لگا قبلہ یوں تو اپنا مال بڑی محنت توجہ اور محبت سے دکھائے کرتے محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نظر سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پیرتے رہتے کوئی ساگوان کا تختہ ایسا نہیں تھا جس کے ریشوں کے عبر یا رگوں کا طغرہ اگر وہ چاہیں تو یاد داشتے کاغذ پر نہ بٹھا سکتے ہوں لکڑ منڈی میں وہ واحد دکاندار تھے جو گاہک کو اپنا ہر شہتیر اور ہر بللی کا شجرہ نصب ازبر کرا دیتے تھے ان کا اپنا شجرہ نصب بللی سے بھی زیادہ لمبا تھا جس پر اپنے جدی حالہ کو ٹانگ رکھا تھا کبھی برمی ساگوان کے لٹھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے بچہ ہے بہت سے بہت اچھی سال ڈیڑ 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 سو سال کا ساگوان اراودی کے جنگلوں میں آندھی توپان میں بلکل کھڑی کمر استادہ رہتا ہے مگر صاحب اے بالا کا سیزن سیکھڑوں بارش اور سات دریاؤں کا پانی پی کر یہاں پہنچا ہے اور اس لٹھے پر تو مگر مچ نے پیشاب بھی کیا ہے یہ جو کمل نائن گرہ نظر آ رہی ہے اس پر اگر مچ جس لکڑی پر موت دے اس کو حشر تک نہ دیمت لگ سکتی ہے نہ آگ اس پر خاجہ عبد المجید جو منشیانہ ڈیس کے لئے لکڑی خرید نے آئے سے پوچھ تو مگر مچ بجلی کے کمبے کے بلے درخت پر جی نہیں اگر مچ تو سبیل اہل اسلام میں جنجیر سے بندے ہوئے ٹین کے گلاد سے پانی پی پی کے سرک پر ٹیل ٹیل کے اسنجہ سکھاتے ہیں آپ کے والدیں ماجید کی طرح آیا خیال شریف میں بس چوبیز مکھی کیفیت تاری رہتی ایک دفعہ حاجی محمد عصاق چمڑے والے شیشم خریدنے کے لئے آئے اور بیٹ تو قبلہ ہر لکڑی کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیا کرتے تھے مگر شیشم پر سچ مچ فریفتہ تھے اکثر فرماتے سخت تاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم لگوائی تھی شیشم کے گنگاہک اور قدردان تو قبر میں جاس ہوئے مگر کیا بات ہے شیشم کی جتنا استعمال کرو اتنے ہی جوہر کھلتے ہیں شیشم کی جس چار پائی پر میں پیدا ہوا تھا اسی پر دادا میاں کی ولادت ہوئی تھی اپنے حسن تولد و توارد کو قبلہ دادا جان اور چار پائی دونوں کے لیے بائی سے سادہوں تو افتغار سمجھتے یہ لکڑی صاحب معلوم نہیں ہوتی قبلہ نہ جانے کتنے برسوں بعد مسکرائے حاجی صاحب کی داڑی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہو یہ بات تو ہم نے شیشم کی لکڑی کانسی کی لٹیا بالی امریا اور چگی داری میں ہی دیکھی کہ جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی ہے کہ آلہ ذات کی شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرہ رندہ برما سب کھنڈے اور ہاتھ شل ہو جائیں یہ چیر تھوڑا ہی ہے کہ ایک زرہ کیل ٹھوکو ٹولپ سے لے کر یہ تکچر جائے پر ایک بات ہے تازہ کٹی ہوئی چیڑ سے بن مہکار کا ایک آبشار پھوٹ پڑتا ہے لگتا ہے اس میں نہایا جا رہا ہوں جس دن کارخانے میں چیڑ کی کٹائی ہونے والی ہو اس دن میں اتر لگا کر نہیں آتا قبلہ کا موڈ بدلا تو حاجی صاحب کی حمد بندی کہنے لگے یہ لکڑی تو واقعی آلہ نسل کی معلوم ہوتی ہے سیزن نہیں لگتا کتنے فاقوں میں سیکھا ہے یہ لفظ اگر فقط سیزن ہی چاہیے تو سب سے زیادہ سیزن سامنے والی مسجد کے غسل میت کا تختہ ہے بڑا پانی پیا ہے اس نے لاؤں اسی پر لٹا جو گا یوں تو ان کی زندگی ڈیل کارنگی کے ہر اصول کی اول تاخر نہایت کامیاب خلاف ورزی تھی مگر بزنس میں انہوں نے اپنے ہتھکنڈے الگ ہی جات کیے تھے گاہک سے جب تک یہ نہ کہلوالیں کہ لکڑی پسند ہے اس کی قیمت اشارتن بھی نہیں بتاتے وہ پوچھتا بھی تو ساپ ٹال جاتے آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ کو لکڑی پسند ہے لے جائی یہ گھر کی بات ہے گاہک جب قطعی طور پر لگڑی پسند کر لیتا تو قیمت بتائے بغیر ہاتھ پھیلا کر بیانہ طلب کرتے سستہ سما تھا وہ دونی یا چونی کی سائی پیش کرتا جو اس سودے کے لئے کافی ہوتی ہاتھ سے دھتکارتے ہوئے کہتے چاندی دکھاؤ یعنی کم از کم ایک کلدار روپیہ نکالو جو اس زمانے میں پندرہ سیر گے ہو سیر بھر اصلی ہی کے برابر ہوتا وہ بیچارہ شرمہ حضوری میں روپیہ نکالتا قبلہ روپیہ ہاتھ میں لے کر رہتے اس طرح رکھے رہتے کہ تسلی کے لئے نظر تو آتا رہے مگر وہ اس پر جھبٹا نہ مار سکے پھر تھوڑی دیر بعد خود بخود کہتے سودہ پکا ہو گیا پھر قیمت بتاتے جسے سن کر گاہک حق کا بکا رہ جاتا وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے عجیب گھنچکر ہو آئی دے کر پھرتے ہو ابھی روپیہ دے کر سودہ پکا کیا ہے اور ابھی پھر گئے اچھا وہ یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے کہو کہو قیمت ایسی ناب تول کر بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک دوبہدہ میں پڑ جائے اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ پیش کی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے یا اس بھاؤ لکڑی خریدنے میں دوہنانے حجت کتنی ہی گرما گرمی بلکہ ہاتھا پائی ہو جائے اپنی ہتھیلی چتھی رکھے مٹھی کبھی بند نہیں کرتے تھے تاکہ بے آبرو ہوتے ہوئے گاہک کو یہ اتمنان رہے کہ کم از کم سائی تو محفوظ ہے ان کے بارے میں ایک قصہ بڑا مشہور تھا ایک دفعہ ایک سر پھرے گاہک سے جھگڑا ہو گیا تو دھو بھی پاڑ کا دعو لگا کر زمین پر دے مارا اور خود چڑھ کر اس کی چھاتی پر ویڑ گئے مگر اس پوز میں بھی اپنی ہتھیلی چتھی رکھی تاکہ اسے یہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ روپیا ہتھیانا چاہتے ہیں لیکن صاحب جیسی آلہ اور بے داغ لگڑی وہ بیشتے تھے ویسی بقول ان کے بات دراصل یہ تھی کہ قبلہ اصول کے پکے آدمی تھے ہمیشہ اوچی دکان صحیح مال اور غلط دام پر سختی سے کاربند رہے سنا ہے دنیا کے سب سے بڑے فیشنبل سٹور ہیریٹس کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ قیمت بھی دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے ہیریٹس اگر لگڑی بیشتا تو بخدا ایسی ہی اور انہی داموں بیشتا سبلا کی دکانداری اور اس کی لائی ہوئی آفتوں کی ایک مثال وہ تو بیان کریں کوئی گاہت اشارتن یا کنایتن بھی ان کی کسی بات یا بھاو پر شک کریں تو پھر اس کی عزت ہی نہیں ہاتھ پیر کی بھی خیر نہیں ایک دفعہ اجلت میں تھے لکڑی کی کی ہم چھوٹتا ہی دس روپے بتا دی سہاتی گاہگ نے پونے دس روپے لگائے اور یہ گالی دیتے ہوئے مارنے کو دوڑے جد گمار کوئی چھررت کیسے ہوئی دکان میں ایک چھوٹی ہوئی چارپائی پھولی رہتی تھی جس کے بانوں کو چرہ چرہ کر آرہ کھینچنے والے مزدور چلم میں بھر کے صلفے کے دم لگاتے تھے قبلہ کے باقاعدہ مسلح ہو کر حملہ کرنا چاہتے تو اس چارپائی کا سیروہ یعنی سرحانی کی پٹی نکال کر اپنے دشمن یعنی گاہک پر جھپٹتے اکثر سیروے کو کچھ کارتے ہوئے فرماتے ہیں جب سخت جان ہے آج تک اس میں فریکچر نہیں ہوا لرپ رکھنا بزدلوں اور گواروں کا وطیرہ ہے اور لاتھی چلانا قصائی کنجڑوں گنڈوں اور پولیس والوں کا کام ہے استعمال کے بعد سیروے کی فرسٹ یعنی انگوچے سے اچھی طرح جھاڑ پہنچ کر واپس جھلنگے میں لگا دیتے اس طریقہ واردات میں غالباً یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ چارپائی تک جانے اور سیروہ نکالنے کے وقفے کے دوران اگر غصے کو تھنڈا ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر ان کے معتوب کی بینائی اور عقل ظاہل نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کے استعمال میں مزید بخل سے کانگلے یہ قدیم جینی کہاوت ہے کہ لڑائی کے جو تین سو ستر پینترے دھاناؤں نے گنوائے ہیں ان میں جو پینترہ سب سے کارامت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ لو اس کی تصدیق ہندو دیو مالا سے بھی ہوتی ہے راہ وار کے دس سر اور بیس ہاتھ تھے پھر بھی مارا جائے اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ بھاگنے کے لیے سی دو ٹانگیں تھیں تو حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچھ دیر خخیاتے تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا لے فرماتے تھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی ٹھکائی کرنے سے پہلے میں نے اس کو گالی دے کر خبردار نہ کیا ہو کیا شیر ہے وہ بھلا سا ہاں پشا سے سیکھے شیوائے مردان کی کوئی جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے قبلہ کی حیبت سب کے دلوں پر بیٹھی تھی بجوزدائیں جانب والے دکاندار کے وہ کنوج کا رہنے والا نیایت خد سرحد چھٹ بد معاملہ اور بدزبان آدمی تھا عمر میں قبلہ سے بیس سال کم ہوگا یعنی جوان اور سرکش چند سال پہلے تک اکھالے میں باقاعدہ زور کرتا تھا پہلوان سیٹ کہلاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گاہت قبلہ کی سرحد میں تین بٹا چار داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹ اسے پکڑ کر گھشیٹا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتے ہی رہ گئے تھوڑی دیر بعد یہ اس کی دکان میں گھس کر گاہت کو چھڑا لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹ نے ان کو وہ گالی دی جو یہ خود سب کو دیا کرتے تھے پھر کیا تھا قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خان یعنی چار پھائی سے پٹی نکالی اور ننگ پہر دورتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے گاہت نے بیج بتاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دات طلوا کر مسالہ ہتی کارروائی سے ریٹائر ہو گیا دریدہ دہن پہلوان سیٹ دکان چھوڑ کر بگٹوٹ بھاگا قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ تھوڑی دور جا کر اس کا پیر ریل کی پٹڑی میں اُلجھا اور وہ موں کے بل گیرا قبلہ نے جا لیا پوری طاقت سے ایسا بار کیا پٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے کہ معلوم نہیں اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹڑی پر گرنے سے وہ دیت تک بے ہوش پڑا رہا ہے اس کے گرد کون کی تلیہ سی بن گئی پہلوان سیٹ کی ٹانگ کے ملٹیپل پریکچر میں گینگرین ہو گیا اور ٹانگ کاٹ دی گئی خوشداری مخدمہ بن گیا اس نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دھیرینہ عداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان پیش کر دیا تازیرات ہند کی اور بہت سی دفعات بھی لگا دی بھی چوڑی فردے جرم سن کر قبلہ کہنے لگے پہ ٹانگ کا نہیں تو تازیرات ہند کا ملٹیپل فریکچر ہوا ہے پولیس گردتار کر کے لے جانے لگی تو بھولی بھالی بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا قبلہ کی بیوی ہمیشہ گھبرہات میں بڑے بھولپن سے کہتی اب کیا ہوئے گا ہوگا کی جگہ ہوئے گا ان کی منز سے بہت پیارہ لگتا اس ایک پکرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی معصومیات بے بسی مخاطب کے علم نجوم اور اس کی بے طلب مدد پر بھروسہ سب ہی کچھ سمو دیتی تھے اور قبلہ اس کے جواب میں بڑا تمکنت اور اعتماد سے دیکھیں گے کہہ کر ان کی تسلی کر دیتے تھے اس بار بھی جب پولیس گردتار کر کے لے جانے لگی تو کندے اس کاتے ہوئے بولے دیکھیں گے عدالت مجسٹریٹی میں بیج بچاؤ کرنے والے گاہت کا دانت اور آلہ قتل یعنی چار پائی مرحب خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایگزیبٹ پیش ہوئے مقدمہ سیشن سپورت ہو گیا قبلہ کچھ عرصے ریمانڈ پر جوڈیشل حوالات میں رہے تھے اب باقاعدہ خونیوں ڈاکووں جیب کتروں اور آدھی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا تین چار مجرموں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چطہ کہنے اور ماننے لگے عدالت میں فوجداری مقدمہ چل رہا تھا قرائن کہتے تھے کہ سزا ہو جائے گی اور خاصی لمبی گھر میں ہر پیشی کی دن رونا پیٹنا مچتا اجزہ اور احباب اپنی جگہ پریشان اور سالہ سیما کہ ذرا سی بات پر یہ نوبت آگئی پولیس انہیں سارے شہر کا چکر دلا کر عدالت میں پیش کرتی اور پہلوان سیٹ سے حق پل خدمت مصول کرتی بھولی بھالی بیوی کو یقین نہیں آتا تھا ایک ایک تے پوچھتی اے کیا سچ مچ کی ہتکڑی پہ نائی تھی بھائی عدالت کے اندر اور باہر قبلہ کے تمام دشمنوں یعنی سارے شہر کا حجوم ہوتا سارے خاندان کی ناک کٹ گئی مگر قبلہ نے کبھی موپہ تولیا اور ہتکڑی پر رومان نہیں ڈالا گشت کے دوران بھی موچوں کو تاؤ دیتے تو ہتکڑی جھنجن جھنجن کرتی رمضان آیا تو کسی نے مشورہ دیا نماز روزہ شروع کر دیجئے اپنے کانہی پور کے مولانا حضرت تو روزے میں چکٹی بھی پیسا کرتے تھے بلہ اللہ والا والا قوت میں شائر تھوڑا ہی ہوں یہ نام ہوگا غمِ روزگار سے نہ سکا بیوی نے کئی مرتبہ پوچھوایا اب کیا ہوئے گا ہر بار ایک ہی جواب ملا دیکھیں گے ایک روز شام کو جیل میں ان کا بھتیجہ کھانا اور جویں مارنے کی دوہ دے گا دوہ کے اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اس کے ملنے سے جویں اندھی ہو جاتی ہیں پھر انہیں آسانی سے پگڑا تر مارا جا تکتا ہے جو اور لیک باننے کی مروجہ ترکیب بھی درج تھی یعنی جو کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھو اور دائیں انگوٹھے کے ناخن سے چک سے کچل دو اگر جو کے پیٹ سے کالا یا گہرا اننابی خون نے نکلے تو فورا ہماری دوہ ایک سیرے جالی نوس اسے پیخون پی کر اپنا خون ساف کیجئے پرچے میں یہ اعداد بھی تھی دوہ کا کوٹ اس وقت تک جاری رکھی ہے جب تک کہ جو کے پیٹ سے ساف شدہ سرخ خون نہ نکلنے لگے قبلہ نے جنگلے کے اس طرف سے بھسیجی کو کہا کہ اپنا کان میرے موں کے قریب لاؤ پھر اس سے کہا برخوردار میری بات غور سے سنو کہ دنیا جیل سمیت سرائے پانی ہے میری بات غور سے سننا یہ میرا حکم بھی ہے اور وسیعت بھی لوہی کی علماری میں آرے وقتوں کے لیے دو ہزار روپے ردی کے اخباروں کی نیچے رکھایا تھا وہ رقم نکال کر علن شہ کا جو نامی گنڈا ہے اسے دے دینا اپنی چچی کو جلاسہ دینا اور علن کو میری دعا کہنا اور کہنا کہ ان چھےوں کی ایسی ٹھکائی کریں کہ گھر والے صورت نہ پہچان سکیں یہ کہہ کر اخبار کا ایک مسئلہ ہوا پرزہ بھتیجے کو تھما دیا جس کے حاشیے پر ان چھے گواہانے استغاثہ کے نام درج تھے جنہیں پٹوانے کا انہوں نے جیل میں اس وقت منصوبہ بنایا جب ایسی ہی حرکت پہ انہیں آج کل میں سزا ہونے والی تھی سزا ہو گئی ڈیڑھ سال قیدے با مشقت فیصلہ سنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا گویا آسمان سے کہہ رہے ہوں تُو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے How's that پولیس نے ہتھکڑی پہنائی قبلہ نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا جیل جاتے وقت بی بی سے کہلوا بھیجا آج میرے جد عالی کی بی 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 اور تم کہ تمہارا دولہ ایک حرام زادے کی ٹھکائی کر کے مردوں کا زیور پہنے جیل جا رہا ہے لکڑی کی ٹانگ لگوا کر گھر نہیں آ رہا دو رکعت نماز شکرانی کی پڑھنا بھتی جے کو تاقید کی حویلی کی مرمت کڑھاتے رہنا اور اپنی چسی کو دلاسہ دینا کہنا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے دل بھاری نہ کریں اور ہاں کہنا جمعے کو کاسنی دپٹہ ہونا نہ چھوڑے بی بی نے پوچھوایا اب کیا ہوئے گا جواب ملا دیکھیں گے دو سال تک دکان پر تالہ پڑا رہا لوگوں کا خیال تھا قبلہ چھپ چھپاتے کہیں اور نکل جائیں گے مگر قبلہ جیل سے چھوٹے ذرا جو بدلے ہوں ان کی ریڑ کی ہڈی میں جوڑ نہیں تھے ایک جاپانی کہاوت ہے کہ بندر اگر درخت پر سے زمین پر آگے رہے تب بھی بندر ہی رہتا ہے سو وہ بھی ٹارزن کی طرح جیل سے آوچنگ آڑتے ہوئے باہر نکلے سیدھے اپنے آبائی خبرستان گئے اپنے والدین کی خبر کی پائنٹی کی خاک اٹھا کر سر پر ڈالی فاتحہ پڑی اور کچھ سوچ کر مسکرا دیا اگلے دن دکان کھولی دکان کے سامنے بلی گاڑ کر اس پر بڑھائی سے لکڑی کی ایک ٹانگ بنوا کر لٹکا دی جسے صبح و شام اس طرح اتارتے چڑھاتے تھے جیسے اس زمانے میں چھاؤنیوں میں یونین جیک اتارا چڑھایا جاتا تھا جن نادہندوں نے دو سال سے رخمے دبا رکھی تھی ان کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے اور اپنے نام کے آگے سزا یافتہ اس طرح لکھا جیسے لوگ ڈگرییاں یا خطابات لکھتے ہیں یعنی جیسے جیل گئے تھے ویسے ہی جیل کاٹ کر واپس آ گئے تن تنے اور آواز کے کڑکے میں زرہ فرق نہ آیا اس حسنہ میں اگر زمانہ بدل گیا تو اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا ان کی رائے میں اب قطعیت کے علاوہ فقطعیت بھی شامل ہو گئی ان کا فرمایا ہوا مستند تو پہلے ہی تھا اب مختتم بھی ہو گیا سیاہ مخمل کی رامپوری ٹوپی اور زیادہ ترچی ہو گئی یعنی اتنی جھکا کر ٹیڑی ہوڑنے لگے کہ دائیں آنکھ ٹھیک سے کھول نہیں سکتے تھے اب کبھی بیگی گھبرا کے پوچھتیں کہ اب کیا ہوئے گا تو اس کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ جگہ دیکھ لیں گے اور دیکھتی جاؤ کہنے لگے رہائی کی دن نزدیک آئے تو اپنی داڑی کے علاقے کے بال اپنی گپے دار موچوں میں شامل کر دیئے جو اب اتنی گھنی ہو چلی تھی کہ انہیں ایک ہاتھ سے اٹھاتے تب کہیں ایک لقمہ کھانے کا موہ میں رکھ پاتے یعنی جیل ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی ڈیڑھ سال تک دکان بند رہی حالات خراب رہے بیوی نے گھبرا کر پوچھا اب کیا ہوئے گا اب یہ دکان چلی اور ایسی چلی کے اوروں ہی کو نہیں خود انہیں بھی حیرت ہوئی وہ اب بھی اپنی شکارگاہ یعنی کیبن میں اسی تھسے سے گاوٹنگی کی ٹیک لاؤگر بیٹھتے تھے مگر زادیا ذرہ پسر گیا تھا اب ان کا پیروں کا روخ پرش کی بنسبت آسمان کی طرف زیادہ تھا پکی کی نیہ میں ایک پھٹکہ اضافہ کر لیا پکہ پیتے کم گھڑ گھڑاتے زیادہ تھے بدودار دھوئے کا چھلہ بنا کر اس طرح ہوا میں چھوڑتے کہ گاہک کی ناک میں نت کی طرح لٹک جاتا کچھ دن گزرے کہ ان کا لنگڑا دشمن پہلوان سیٹھ دکان بڑھا کر کئی اور چلا گیا یہ بات بے بات ہر ایک کو دھمکانے لگے سالے کو بللی پر لٹکا دوں گا حیبت کا یہ عالم کہ اشارہ تو بہت بات کی بات ہے قبلہ اگر کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے تو کوئی دکاندار اس کو آواز نہیں لگاتا تھا اور اگر از خود وہ کسی دوسری دکان میں چلا بھی جائے تو کوئی اسے لکڑی نہیں بکھاتا تھا ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ کوئی راگیر یوں ہی سوٹ پر موٹھائے چلا جا رہا تھا کہ قبلہ نے اس کو انگلی کے اشارے سے دکان میں آنے کو کہا جس دکان کے سامنے سے اس وقت وہ بزر رہا تھا اس کا مالک اور منیم اسے زبردستی دھکیلتے ہوئے قبلہ کی دکان میں لے گئے اس نے روحان سا ہو کر کہا میں تو پتنگوں کے پیش دیکھنے مول گن جا رہا تھا بھائی پھر یکا یک ان کا کاروبار تھپ ہو گیا وہ کٹر مسلم لیگی تھے اس کا اثر ان کی بزنس پر پڑا پھر پاکستان بن گیا انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی کہاک انہیں آنکھیں پھیر لیں لکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے عزیز و آقاری جن سے وہ تمام عمر لڑتے جھگڑتے اور نفرت کرتے رہے ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے تو ایک جھٹکے سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی اپنی دکان بیچ کھوچ کر کراتی صدارے تو انہوں نے بھی اپنی خیمے کی تنابے کاٹھ دالی دکان آنے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچی لوگوں کا کہنا تب بینامی سودا ہے لیکن دلال کی آر میں دکان دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹھ میں خرید کر ان کی ناکھ کاتی ہے خفیف سا شباہ تو قبلہ کو بھی ہوا تھا اگر اپنی بلا سے بھوم بسے یا ہما رہے والی صورتحال تھی ایک ہی جھٹکے میں پیڑیوں کے رشتے ناتے ٹوٹ گئے اور قبلہ نے اپنے پرکھوں کی جنم بھوم چھوڑ کر ان کے خوابوں کی سرزمین کا رخ کیا کانکر سے ہجرت کر کے گراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی اجنبی ماحول بے روزگاری بے گھری اس پر مستضاد اپنی آبائی ہربیلی کے دس بارہ فوتو مختلف زاویوں سے کھنچ وال آئے تھے اے یہ ذرا یہ پوسٹ و ملائدہ فرمائیے اور یہ شارٹ تو کمال کا ہے ہر آئے گئے کو دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں جن سرکاری دفتروں میں فلیٹ کے الارٹمنٹ کے سلسلے میں درخواستیں دی تھی ان کے عالی افسران کو بھی کٹہرے کے اس پار سے تصویری ثبوت استحقاق دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں باسکٹ اور شیرمانی کی جیب میں اور کچھ ہو نہ ہو حویلی کا فوٹو ضرور رہتا تھا یہ درحقیقت ان کا ویجٹنگ کارڈ تھا کراچی کی فلیٹوں ہوں کبھی ماچز کی ڈبیا کبھی دڑبے کبھی کابک کہتے مگر جب تین مہینے جوتیاں چٹھانے کے باوجود کسی کابک میں بھی سر چھپانے کو جگہ نہ ملی تباک ہی کھولی احباب نے سمجھایا پلیٹ دو گھنٹے میں مل سکتا ہے کسٹوڈین کی ہتیلی پر پیسہ رکھو اور جس پلیٹ کی چاہو چاہ بھی لے لو ماور قبلہ تو اپنی ہتیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے وہ کام آنتے ماہینو بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے زندگی بھر کسی کے مہمان نہ رہے تھے اب بیٹی داماد کہا رہنے کا دکھ بھی سہا ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز دھول دیتی ہے بودگیا کی چھاؤں تلے گوتم بدھ بھی ایسی ہی دکھ بھری تپسیا سے گزرے تھے جب پیٹ پیٹ سے لگ گیا آنکھیں اندھے کوئوں کی تہمیں بے نور ہوئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی دوری اٹکی رہ گئی تب گوتم بدھ پر بھی ایک دیت کھلا تھا جیسا جتنا اور جس کارن آدمی دکھ بھوکتا ہے ویسا ہی بھید اس پر کھلتا چلا جاتا ہے نروان ڈھوننے والے کو نروان مل جاتا ہے اور جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے اسے دنیا راستہ دیتی چلی جاتی ہے سو گلی گلی خاک پھاکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد پبلہ کے قلبِ حضی پر کچھ القا ہوا اور وہ یہ کہ قائدِ قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والے کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں جو شخص ہاتھی کی لگام ہی تلاش کرتا رہ جائے وہ اس پر کبھی چڑھ نہیں سکتا جام اسی کا ہے جو خود آگے بڑھ کر ساکی کو جام و مینا سمید اٹھا لے بل پاس دیگر جو آگے بڑھ کر تالہ توڑ دالے مکان اسی کا ہو گیا کانپور سے چلے تھے تو اپنی جمع جتھا شجرہ سپرنگ سے کھلنے والا چاکو اختری بھائی فیض آبادی کے تین ریکارڈر سرائی کے سب سکیریئر سٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالہ بھی ڈھو کر لے آئے تھے خاص طور پر علی گڑھ سے بنوا کر منگوایا تھا تین سیر سے کم کا نہ ہوگا مذکورہ بالا القا ہونے کے بعد بنس روڈ پر اپنے لیے ایک عالی درجے کا فلیٹ منتخف فرمایا ماربل کی تائز سمندری ہوا کی رخ پر کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین چیچے لگے تھے فلیٹ کے زنگیائی تالے پر اپنے حلیق تالے کی ایک ہی زرب سے فلیٹ میں اپنی آبادکاری بلا منت سرکار کر لی فلیٹ پر قابض ہوئے یہی کوئی تین چار ماہ گزرے ہوں گے ایک دن قبلہ بیٹھے اپنے چوڑی دار کا گھتنہ رکو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز میں ان کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا مطلب یہ کہ ان کے نام کی تختی کو پھٹ پٹ آیا قبلہ نے ہڑ بڑھا کر دروازہ کھولا تو آنے والی نے خود کا تعریف اس طرح کرایا جیسے اپنے اہدی کی چپڑات اٹھا کر ان کے موں پر دے ماری افسر میک مائے ویکیو پراپرٹی بڑے میاں مکان کا لاتنٹ راٹر دکھاؤ قبلہ نے واسکٹ کی جیب سے حویلی کا فوٹو نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس نے فوٹو کو نوٹس نہ لیٹے ہوئے قدر درشتی سے کہا بڑے میاں سنا نہیں مکان کا لاتنٹ آڈر دکھاؤ قبلہ نے بڑی رسان کے ساتھ اپنے بائیں پیر کا سلیم شاہی جوتا اتارا اور اتنی ہی رسان سے کہ اس کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں اس کے موں پر مارتے ہوئے بولے یہ رہا یاروں کا الارٹمنٹ آڈر کاربن کاپی ملاحظہ فرمائیے گا اس نے آج تک یعنی تاد ہمیں تزلیل رشوت ہی رشوت کھائی تھی جوتے کبھی نہیں کھائے تھے پھر کبھی ادھر پلٹ کر رکھنا کیا قبلہ نے بڑے جتن کے ساتھ لی مارکٹ میں اپنے لیے لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان کا ڈول ڈال بیوی کے جہیز کے زیور ویبلے سکوٹ کی بندو کونے پونے بیچ ڈالی کچھ مال ادھار خریدا ابھی دکان ٹھیک سے جمی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر ادھر آنکلا کھاتے ریجسٹریشن رکڑ بھئی ریسیر بھگیں طلب کی اگلے دن قبلہ ہم سے فرمانے لگے میاں سنا آپ نے مہین کو جوتیاں چڑھاتا دفتروں میں اپنی اوقات خراب کرواتا پھرا کسی نے پڑک کے نہ پوچھا کہ بھائیا کون ہو اب وہ دن لگی دیکھی ہے کل ایک انکم ٹیکس کا تیس مار خان دندناتا آیا لقا کبوتر کی طرح سینہ پھلا ہے میں نے سالے کو یہ دکھا دیا کہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں سندر آ کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں اسے محل سرہ کہتے ہیں اب سچ جوت کا حال تو مرزا جانے کے انہی سے روایت ہے کہ اسی محل سرہ کا ایک بڑا فوٹو دوک رہے تھے کہ دیوار کے اس پاروالے پڑوسی نے آ کر ان سے کہا کل در ایک فوٹو بر ٹھوگے تو میں دوسرے سرے پر اپنی شروعانی ٹانگ لوں گا گھر میں ڈا کیا یہ نئی دھوون بھی آتی تو اسے بھی دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس حویلی کا فوٹو ہم نے بھی بارہا دیکھا اسے دیکھ کر ایسا رکھتا تھا جیسے کیمرے کا موٹا نظر آنے لگا لیکن قبلہ کیمرے کی زوفے بسارت کو اپنے زورے بیان سے دور پروا دیتے ویسے بھی ماضی ہر شہ کے گرد ایک رومانی حالہ کھینچ دیتا ہے گزرا ہوا درد بھی سوہانہ لگتا ہے جب آدمی کا سب کچھ چھن جائے تو وہ یا تو مست ملنگ ہو جاتا ہے یا کسی فینٹیسی لینڈ میں پناہ لیتا ہے نہ ہو اگر یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا شجرہ اور حویلی بھی ایسی ہی جائے ماں تھی طبلہ کو دو غم تھے پہلے کا زکرباد میں آئے گا کہ وہ جہاں گسل تھا دوسرا اتنا ان کا اپنا نہیں تھا جتنا ان کی بیوی کا جو بیٹی کی تمنا میں گھولی جا رہی تھی اس بیچاری نے کتنی منتیں مانی طبلہ کو شربت میں نقش بھول گھول کر پلائے ان کے تکیے کے نیچے تاویز رکھے مزاروں پر چادریں چڑھائیں پچاس میل کے دائرے میں کوئی مزار ایسا نہ بچا ہوگا جس کے سرانے کھڑے ہو کر وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نہ روئی ہوں کہ اہل خبر کے پسماندگان بھی تدفیم کے وقت نہ روئے ہوں گے جب قبلہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کی بیوی اولاد نرینہ کی منت مانگنے کے لیے نامحرموں کے مزاروں پر آنے جانے لگی ہیں تو قبلہ بہت خفا ہوتے جب بہت خفا ہوتے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے حلوائی کی دکان سے ربڑی موٹی چور کے لڈو اور کچوری لاکر کھاتے بیوی اگلے دن انہیں کاسنی دوبتہ اوڑ کر منا لیتی پرحال مزاروں کی حاضری پر قدغن بڑی تو بیوی بہت روئی دھوئیں قبلہ آخر کار کچھ پگلے مزاروں پر جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط کے ساتھ مزار کا مکین ذات کا کمبوہ نہ ہو کمبوہ مرد اور غزل گو وہ شائر سے پردہ لازم ہے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو میں ان کے ربو ریشو سے واقف ہوں قبلہ کے دشمنوں سے روایت تھی کہ وہ جوانی میں شائر اور نانیال کی طرف سے کمبوہ تھے اکثر فرماتے مرگ کمبوہ جشندارت بیوی کو رفتہ رفتہ صبر آ گیا ایک بیٹی تھی جو انہیں عزیز سے عزیزتر ہوتی گئی قبلہ کو اس حد تک صبر آ گیا کہ اکثر فرماتے خدا بڑا رحیم و کریم ہے پھر اس نے بڑا فضل کیا کہ بیٹا نہ دیا اگر مجھ پر پڑتا تو تمام عمر ظلیل و خار ہوتا اور اگر نہ پڑتا تو ناخلف کو آکھ کر دیتا قبلہ مدمغ بدلحاز مو پھٹ مشہور ہی نہیں پھے بھی وہ کسی کی دل سے بلکہ بے دلی سے بھی عزت نہیں کرتے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور نکال لیتے مثال کے طور پر اگر کسی کی عمر ان سے ایک مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے اور یہ ایک سال زیادہ ہو تو بڑھاؤ کراچی کو انہوں نے اور ان کو کراچی نے پہلی ہی نظر میں مسترد کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے نکالتے شکایت کا انداز کچھ جیوں ہوتا بڑھاؤ میں نے پہلی مرتبہ ایک چھاب کو پٹے والے کو پکارتے سنو تو میں سمجھا بھاؤ اپنے کتے کو بولا رہے ہیں معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑا اور لپڑا ہوتا رہتا ہے تو کو تو کہتے ہیں اردو زبان میں اس صورتحال کیلئے کوئی لفظ نہیں ہے پہ بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے میر تقی میر اونٹ گاڑی میں مو باندے بیٹھے رہے اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر مو پر ڈھاٹا باندے پھرتے یہاں تک کہ ڈاکووں کا سب بھیز بنایا پھنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے امت چونک والوں کو امرود کو سپری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا یہاں امرود کو جام کہتے اور اس پر نمک مرچ کی بجائے صاحب لگا دے تو مراد نواب صاحب لزبیلا ہوتے بھائی اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا یہاں کسی ترقیب سے دس بارہ جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں میں دو دن لاہور رکھا تھا دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے موں کالا کیا جاتا ہے کہلاتی ہے اب یہاں نیا فائشن چل پڑا ہے گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا میں نے لالو کھی بیہار کالونی چاکی وارے کا چپا چپا دیکھا ہے تو ادھا پھنراللہ خادمی ضرور رہتے ہوں لیکن کہیں کتابوں اور اتریات کی دکان نہ دیکھی کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے کانپور میں ہم جیسے شرافہ کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی حضور اے والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے حد ہو گئی کراچی میں کروڑ پتی لکھ پتی سیٹھ لکڑی اس طرح نبواتا ہے جیسے کمخواب کا پارچہ خرید رہا ہے لکڑی دن میں دو فٹ بکتی ہے اور برادہ خریدنے والے پچاس میں نے برسوں اوپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے لیکن وہ کھانا جو برادے کی انگیتھی پر پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کی چالیسویں کے لیے مناسب ہے بھرپا ہے ایسی بزنس مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے پر سبھی کچھ تو نہیں ذر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے تسلیم لیکن جب یہ خود سب سے بڑی ضرورت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفا ہوگی میں نے تو زندگی میں ایسی کانی کھتری رکڑی نہیں بیچی نہ سوختنی نہ فروختنی بڑھائی کے یہ مجال کے چھاتی پر چڑھ کے کمیشن مانگے نہ دو تو مال کو گندے انڈے کی طرح قیامت تک سیتے رہو آئے نہ ہوا کانپو بساولے سے سالے کی نانک اتار کے ہاتھے لی پر رکھ دیتا کہ جا اپنی جروہ کو جین مہر میں دے دینا ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس کا کسی سے انہیں اشارتن بھی ذکر کرتے نہیں سنا ان کی شادی بڑے چاہو چونچلے سے ہوئی تھی بی بی نہایت خوبصورت نیک پینت اور سلیقہ شیار خاتون تھیں شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئی اب گھر کا سارا کام نوکر اور مامائیں تو نہیں کر سکتی لیکن قبلہ نے جس محبت اور دل سوزی سے ان کی تمام عمر دیکھ ریک اور خدمت کی اس کی مثال مشکل سے ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چوٹی بے گندی ہو دپٹہ بے چنا ہو یا جمع کو کاسنی رنگ کا نہ ہو سال گزرتے چلے گئے وقت نے کاسنی دپٹے کے نیچے روئی کے گالے جمع دیئے لیکن مجال ہے جو قبلہ کی محبت میں ذرا سب فرقایا ہو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ عیسار و رفاقت کا یہ پیکر وہی مغلوب الغضب آدمی ہے جو گھر سے باہر چلتی ہوئی ایک تلوار ہے زندگی بھر کا ساتھ ہو تو صبر اور صبحاؤ کے مرحلے میں ہزار آزمائشیں آتی ہیں لیکن کبھی کسی نے قبلہ کو اس معذور بی بی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا بی بی سے جب ان کی یہ حالت سنا دیکھی گئی تو ایک دن کہنے لگیں سنیئے کسی رانڈ بیوہ سے شادی کر لیں ہاں بھاگیوان کریں گے کہیں دوگر زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری بارات کی راہ دیکھ رہا ہے وہیں چار کاندھوں پر ڈولہ اترے گا بی بی مٹی صدا سوہاگن ہے سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بھی بی بی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو بات کا رخ پلڑ کر کہنے لگے بی بی یہ تم نے رانڈ بیوہ کی شرط کیا سوچ کے لگائی مانا کہ شیخ سعادی کہہ گئے ہیں زنِ بیوہ مکن نگرچِ حورس اگر تم نے شاید وہ پور بھی مثل نہیں سنی پہلے پیوے بھکوا پھر پیوے تمکوا پیچھے پیوے چلم چار یعنی جو شخص پہلے حقہ پیتا ہے وہ تو بددو ہے کہ وہ تو چلم کو تاؤ پر لانے میں جھٹا رہتا ہے تمباکو کا اصل مزا تو دوسرے شخص کے حصے میں آتا ہے اور جو آخر میں پیتا ہے وہ جلے ہوئے تمباکو سے خالی بھگ بھگ کرتا ہے صاحب کراچی میں ان کی دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی مگر قبلہ بلکل نہیں چلے جب حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو ان کے ایک بہی خام میاں انام الہی نے جو کہ اپنی خوردی کے بابست ان کے معاملات میں درخور رکھتے تھے کہنے لگے دکان بند کر کے بس خرید لیجئے گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ ہے روپ پرمٹ میں دلا دوں گا آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے چاندی تو میاں تبلہ سارنگی بجانے میں بھی ہے ایک وضع داری کی ریت بزرگوں سے چلی آ رہی ہے جس کا تقادہ ہے کہ خراب و خار ہونا ہی مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہوں گے بندہ ایسی چاندی پر لات مارتا ہے کاروبار دھنڈا بلکہ بلکل منڈا تبیہ زنگ رہنگ بے دلی کے عالم میں دن گزر رہے تھے دکانداری اب ان کی مال ہی نہیں بلکہ نفسیاتی ضرورت تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکان بند کر دی تو گھر پہ پڑے کیا کریں گے ایسے میں ایک دن ان کا پتھان ملازم ذری گل خان کئی گھنٹے دیر سے آیا ہرچند غصے کو دبانے کی کوشش کرتے مگر پرانی عادت کہیں جاتی ہے ابھی چند مہینے قبل انہوں نے ایک ساٹھ سالہ منشی آدھی تنخواہ پر ملازم رکھا تھا جو گیروے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا جببہ پہنے زمین پر آلتی پالتی مارے حساب کرتا تھا بارسی سلسلے کی کسی بزرگ سے بیت تھا فرض شناش ایماندار پابند سوم و صلات زود رنج کام میں چوپٹ سبلہ نے ایک دن تیش میں آ کر اسے حرام خور کہہ دیا سفید داڑی کا بھی لحاظ نہ کیا اس نے بڑی رسان سے کہا بجا حضور کے ہاں جو شہ وافر مقدار میں ملے گی فقیر وہی تو کھائے گا اسلام علیکم یہ جا بوجا اس دن کے بعد سے منشی جی نے نوکری پر آنا اور قبلہ نے حرام خور کہنا چھوڑ دیا لیکن حرام خور کے علاوہ اور بھی تو بھتیرے دل دکھانے والے الفاظ ہیں ذریگل خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے مو سے روانی اور سرگرانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا تقیہ کلام ہوا کرتی گالی کی بھائیانہ گونج درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک تھن تھناتی پہنچی جہاں اس کی بیوہ ماں رہتی تھی کو چھے سال کا تھا جب اس کی ماں نے بیوگی کی چادر اوڑی تھی آٹھ سال کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے بغیر پیون کی چادر پھیجوں گا اسے آج تک کسی نے یہ گالی نہ دی تھی جوان خون غسیلہ مزاج پتھانوں کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا اس نے قبلہ کی توپی اتار کر زمین پر پھیک دی اور چاکو تان کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا بڑھے میری نظروں سے دور ہو جا نہیں تو تیرا پیٹ تھاٹ کر تیرا کلیجہ کچھا چبا جاؤں گا تیرا پرید مردہ بلنی میں نہ رکھا دوں گا ایک گاہگ نے آگے بڑھ کر چاکو چھینا بڑھے نے جھک کر اپنی مخملی ٹوپی اٹھائی اور گھر جھاڑے بغیر سر پر رکھنی تھوڑی دیر بعد وہ دکان پر تالہ لگا کر گھر چلے آئے بیوی سے کہہ دیا اب ہم دکان نہیں جائیں گے دس پندرہ منٹ بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی ازان کی آواز بلند ہوئی تو دوسرے ہی اللہ اکبر پر وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئی کہ خیر تو ہے وہ خود بھی دھک سے رہ گئے تھے اس لیے کہ سوائے دو صورتوں کے اور کچھ یاد بھی نہیں رہا تھا بطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیل لیا کہ یہ تک یاد نہیں آرہا تھا کہ دعا خنوط کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلاح کر لیتا ہے یعنی خود اپنے آپ سے اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے دانش اور بینش کے باب کھلتے ہیں چشم ہو تو آئی نہ خانا ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ اس رات انہیں نین نہیں آئی بجل کی اعزان ہو رہی تھی کہ ٹمبر مارکٹ کا ایک چوکی دار ہانپتا کانپتا آیا اور خبر دی صاحب جی صاحب جی آپ کی دکان اور گدام دونوں میں آنکھ لگ گئی ہے وہ آگ بجھانے والے انجن رات کو تین بجے ہی آگیا تھا لیکن سارا مال جل کر کوئلہ ہو گیا ہے اب حضور آگ آپ ہی آپ تھوڑی لگتی ہے جس وقت قبلہ دکان پر پہنچے تو سرکاری اسطلعہ کے مطابق آگ پر قابو پایا جا چکا تھا جس میں اس بات کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا شولوں کی لپ لپاتی دو شاخہ زبانیں جل کر کالی ہو چلی تھی چیر کے تختیر فتہ ابھی تک بھر بھر جل رہے تھے اور فضا ان کی تیز کشبو کے آتشی آبشار میں نہائی ہوئی مال جتنا تھا سب جل کر رات ہو گیا صرف کونے میں ان کا چھوٹا سا دفتر بچ رہا عرصہ ہوا جب لالا رمیش چندر نے ان سے کہا تھا کہ حالات چیخ نہیں ہیں دکان کی انشورنس پالیسی لے لو تو انہوں نے اپنے کرتے کی چنی ہوئی آستین کو اُلٹ کر اپنے بازوں کی پھاکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ رہی یاروں کی انشورنس پالیسی پھر بولے ذرا چھو کر دیکھو لوہا ہے لوہا نہیں فولاد کہو دکان کے سامنے خلقت کے ٹھٹ لگے تھے لوگوں نے انہیں اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں ان کا چیرہ سوا جذبات سے آری تھا نہ لبے بے سوال پر کوئی لرزش انہوں نے اپنے دفتر کا طالع کھولا انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوارے بغل میں مارے اور پھر تیز تیز قدموں سے وہ گودام کے مغربی حصے کی طرف جہاں سے ابھی تک چیر اور شولوں کی لفتے اٹھ رہی تھی پہلے انکم ٹیکس کے حسابات اور پھر چابیوں کا گچھا نظر آتش کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ دفتر میں داخل ہوئے بیوار سے حویلی کا فوٹو اتارا رمال سے پوچھ کر بغل میں دبایا اور دکان جلتی چھوڑ کر گھر چلے آئے بیوی نے پچھوایا اب کیا ہوئے گا انہوں نے سر جھکا لیا اکثر خیال آتا ہے کہ اگر پرشتے انہیں جنت میں لے گئے جہاں موتی ادھوپ ہوگی اور کاسنی بادل تو وہ باب بہشت پر پہنچ کر کچھ سوچ کر ٹھٹک جائیں گے رزوان جلد انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا تو وہ اس کے قریب جا کر سینہ پلائے کچھ دکھاتے ہوئے کہیں گے یہ چھوڑ کر آئے میں بہت سوچ کرے موسیقی موسیقی